یہ 2019 یعنی کے 2019 کا سب سے بڑا اوپنگ ویکنڈ ہے ہلو ایمریون پاکستان ڈے ویکنڈ ہیس کنکلوڈڈڈ اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس ویکنڈ پر لگنے والی فلموں کے پاکس آویس نمبرز لے کے سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلے کہ جو ہم نے پردکشنز دی تھی ریزلٹس اسی کے مطابق آئے ہیں لیڈ کیا ہے ویکنڈ پر شیر دل نے سیکنڈ نمبر پر آئی ہے لال کبوتر اور تھل نمبر پر آئی ہے انگلیش ہارر فلم اس سب سے پہلے بات کریں شیر دل کی تو میکال ذلفکار اور ارمینہ خان کی اس فلم نے ویکنڈ پر تقریباً 4 کروڑ اور 15 لیکس کا بزنس کیا ہے which is a fantastic نمبر اور اگر اب میں در ریکٹس کی بات کروں تو یہ 2019 یعنی کے 2019 کا سب سے بڑا اوپنگ ویکنڈ ہے اس سے پہلے گلی بوائی نے پہلے تین دنوں میں 3 کروڑ 60 لیکس کا بزنس کیا تھا اور شیر دل نے یہ بزنس بہت اچھی لیڈ کے ساتھ پیچھے چھوڑا ہے اس کے علاوہ بات کریں کہ فلم کی سب سے اچھی پرفارمنس کا رہی تو راول پنڈی اسلامباد تھا راول پنڈی اسلامباد نے فلم کا اوپنگ ویکنڈ تقریباً 81 لیکس کے اراؤنڈ آیا جو کہ Zero, Simba اور Thugs of Hindustan جیسی بڑی فلموں کے تقریباً برابر تھا Simba سے تو بہت آگے تھا Thugs of Hindustan سے بھی آگے تھا تھوڑا سا پیچھے تھا Zero کے یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ فلم کا اوپنگ ویکنڈ بہت بڑا آیا ہے اور Simba میں جو کرائیسز چل رہا تھا اس کو کافی حد تک کم کیا ہے فلم کے بزنس نے اس کے علاوہ یہاں پر میں یہ چیز بھی آئٹ کرتا چلوں کہ چار ہفتوں سے جو ایک ڈرائی سپیل چل رہا تھا اس کے وجہ سے فٹفال بہت لوگ ہوا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ سینما سکرینز کلوز ہوئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ سکرین پاکستان کی ایسا گودہ میں وہ سکرین بھی کلوز تھی تو اس کا بزنس بھی نہیں تھا اس کے باوجود فلم نے یہ ریکٹس کریٹ کی ہیں سیکنڈ نمبر پر آئیے لال کبوتر لال کبوتر نے تقریبا سیونٹی سیون لیکس کا بزنس کیا ہے اور دا ویکنڈ اب ادھر ہم بات کریں لال کبوتر کے بزنس کی تو اس کے اندر جو پرائیویٹ پریمیرز ہوتے ہیں ان کے جو پیسے ہیں وہ انکلویڈڈ ہیں اس بزنس کے اندر فلم کا پہلا دن تقریبا 30 لاکس کا تھا سیکنڈ ڈے 25 لاکس کا آیا اور تھرڈ ڈے بھی اسی ریجن میں آتے ہوئے ٹوٹل 77 لاکس پہ گئی فلم تیسے نمبر پر آئی اس ہورر فلم نے تقریبا 22 لاکس کا اپنی ویکنڈ لیا اور فلم کے اچھی گروہ دیکھنے کو نظرائی ان سیچڑے فلم کا پہلا دن تقریبا 5 لاک کا تھا اور دوسرا دن تقریبا 9 لاکھ و 50 زار پہ گیا اس کے بعد تیسرا دن تقریبا 7 لاکھ پہ آیا اب یہاں پر بات کریں پوسٹ ویکنڈ کی تو منڈے بہت کروشل ہے تمام فلموں کے لیے شیر دن جو کہ بہت زبردار بزنس کر چکی تھی ابھی تک اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مومنٹم کو اب کیری آن کرے اور دا ویک ڈیز دین ان دا فالوینگ ویک اس کے لیے لال کبوتر کے لیے تو اس سے بھی امپورٹنٹ ویک ڈیز ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس نے ورڈ آف موت پہ چلنا تھا کریٹیکس کے ریویوز تو بہت اچھے آئے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو فلم پسند آئی یا نہیں اب یہ ویک ڈیز بزنس ہمیں بتائیں گے تیسے نمبر پہ جو فلم آئی اس کے نورتھ امریکہ میں تو بہت زبردست ریویوز ہیں اور بزنس پہ بہت زبردست ہوا ہے لیکن وہ فلم ایسی نہیں ہے کہ پکسا نے بہت بڑا بزنس کرے بہت وہ ایسی فلم ضرور ہے کہ جو اگلے دو تین افتے بھی چلتی رہے انتہاں سنوہ ہوسز اور ہمیں ایک اچھا بڑا نمبر by the end of its run نظر آئے سو لیٹس سی how these films پر فارم on the weekdays اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آزیل ہوں گے with the weekday numbers very soon